اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ بھی ماشاءاللہ ٹھیک تھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی آج میں نا اچھا سا ایک ناشتہ بنانے لگی ہوں مجھے یہ تھا کہ چلیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں میں نے لیا ہے تین انڈے دو چمچ میں نے لیا ہے دودھ اور چار ٹوست لیا ہے میں نے اور میں نے کالی مرچ اور نمک لیا ہے اور باقی سبزیں اپنی مرضی سے لے لیں جو آپ کے پاس ہیں اور لیا ہے میں نے کیسے ٹھیک ہے چیز لیا ہے مطلب ایک بول نا تو ٹوست ہوئی نا وہ میں چھٹ چھٹے پیس کر کے بول میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر میں دودھ ڈالوں گی اور تین انڈے ڈالوں گی اور ان کو اچھی طرح مکس کروں گی نمک اور کالی مرچ ڈال کے کبھی ایک بار نا ایسے چیزیں بنانے چاہیے کبھی ایک بار چھ مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد کیونکہ میرے گھر میں بہت شوہ سے پراتھیں کھائی جاتے ہیں خاص پر ویکنڈ پہ تو آپ اگر ہر ویکنڈ پہ ایسی چیزیں بنانے لگ جائیں گے پھر تو کوئی مو نہیں لگائے گا تو بہتر یہی اکنی میند کرنے ہی نا کو تھوڑا وقفہ پاک پھر میند کر لیں تو میں نے میں کافی دیر کے بعد ایسے چیزیں بنانا دوں میں میں نے اب تین انڈے لے لیا ہے دور ڈال لیا ہے دو چمچ جو میں نے رکھا تھا اور کالی میرچ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال لیں اور ان کو کریں مکس کیونکہ یہ جو ہماری ہمارے لیے ایک سپیشل ہے کیونکہ ہم دیسی سے لوگ ہیں اور ہمیں تو پاکستانی جو فوڈ ہے وہ ہی کھاتے ہیں وہ ہی مزا آتا ہے تو ایسی چیزیں کبھی ایک بار بنائے نا تو بچے بڑے خوش ہو کے کھاتے کہ واہ جی واہ ماما میرے جو چھوٹے آف آنا آف ہی ان کی تو فورا بات ہی ہی ہوتی ہے یہ نوئی ریسپی ہے تو میں ان کو پرانی بھی دے دوں کہ وہ نوئی سمجھ کے کھا جائیں گے آگنا میں نے جو انڈے کا مکسر بنایا ہے نا چھوٹے چھوٹے پیس کی ہے تو اس کے اندر ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے کیونکہ توسٹ جلدی پی جائیں گے دودھ اور انڈے آپ کے ختم ہو جائیں گے بہتر یہ ہے کہ اس کو رکھنا نہیں ہے ساتھ ہی اپنے پین اوپر رکھنا ہے ہلکی آنچ پر زیادہ آگ تیز نہیں کرنی ہی نیتے تھلوڑا ڈیجرنا انڈے جو تسی ڈال ہو گے نا وہ مطلب نیچے آلی سائیڈ جنو وہ جل جائے گے بہتر یہ ہے کہ آپ نے آنچ جوڑنا وہ ہلکی رکھنی ہے اور اس کو ایسے ڈال کے تو اس کو پھلا دینے اور تیہ لگا دینے تاکہ وہ جھوڑ جائیں اور ایک روٹینما شکل اس کی آجائے اور ہلکی آنچ پر رکھو گے بار بار کر لیا اور اب اس کے اوپر میں اس کو ڈکن لگا کے نا انڈا پلٹا لوں گی تاکہ نیچے والا میں اوپر کرلوں اور اوپر والا میں نیچے کرلوں دونوں طرف سے ایک جیسے ہونا چاہیے نا تو جیسے میں نے پلٹایا نا تو میں نے کہا ہائے ہائے جلدی کلر چھائیں تو کوئی اچھا کلر نکل کے آیا میں خوش ہوگی میں نے کہا چلو شکر ہے یہ نہیں کہ تھاڑھ سوٹ نہیں گیا تو میں نے ٹائم بڑا پورا دیا تو میں نے ہلکی آنچ بنایا تو پھر ایسے کلر آنا ہے تو اب دوبارہ میں اویل ڈالوں گی پین میں پھر دوبارہ اس کو گریز کروں گی اور الٹی مطلب نیچے والی اوپر لے آنگے تاہ اور اوپر والی میں نیچے لگا کے تو اب اس کو پین میں بچھا دوں گی ایسے آرام سے وہ چلا جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہائے ٹوٹنا جائے کوئی ٹوٹ بھی جائے گا تو خیر ایک کڑا اندر جا کے کوئی ہو جانا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ڈالوں گی چیز بھرکے ڈالیں جتنا آپ کو اچھا لگے بچے شو سے کھاتی اس کو فل کی ہے اور اوپر جو میں نے چیزیں ڈالنی ہے پاپری کیا ٹوماٹر ہے پیاز ہیں جو بھی آپ کے پاس چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہی آپ نے ڈالنی ہے جو بچے شو سے کھا لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر میں تھوڑی سی چیز ڈال لوں گی اور اس ملٹ ہو جائے تو میرا اچھا سا ناشتہ بن جائے گا بڑا مزے کا بنا تھا آپ بھی کہیں گے کہ آپ بھی آپ تو ماشیل اتنے افراد ہیں اور ایک پین میں آپ نے بنا لیا ناشتہ تو ناشتہ میں نے ایک پین میں اس لئے بنائے کیونکہ افان آفی اور ان کے بابا بیٹھے تھے باقی بچے سوئے تھے اور جب میں نے اس کو بنا لیا پھر بیٹی اٹھی ہے اس کا ناشتہ جو وہ اپنی مرضی بناتی ہے خود بناتی ہے جو اس نے کھانا تو اس کو میں نے کبھی فورس نہیں کیا یہ کھاؤ وہ کھاؤ کیونکہ فورس کروں گی نا پھر وہ کھائے گی نہیں تو اس کو مجھے یہ تک کھائے کچھ جو بھی کھائے تو ابھی وہ بعد میں اپنا ناشتہ بنائے گا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جس کا لاسٹ لوپ اس کے میں نے چار پیس کر لیا بچے یہ اتحائی ماما یہ تو پیزا بنا رہی ہے آپ نے میں نے کہا ہاں پیزا کھاؤ کھاؤ بڑا مزیک ہے دونوں نے بڑے شہر سے کھایا خاص طور پر ان کے بابا کوئی بڑا اچھا لگا تو چلیں جی اب آگئی میری بڑی بیٹی کا ناشتہ یہ ہے دیکھیں تو اس کی نا سوڑا انگریزہ والا ناشتہ انگریزہ والا کھانا ہے یہ تھوڑی سے مارے فہم میں سے ڈیفرنٹ ہے پاکستانی فوڈ کامی بس چڑک چڑک کھوا دو تو کھالو نہیں تو ایسی چیزیں بڑا آبنا کے کھاتی ہے تو اب اس کا دکھا رہی تو کہ یہ اس نے ناشتہ خود سے بنایا تو جو میں لے کیا تھا پاکستانی مارکیٹ سے سبزیاں سبزیاں میں تنیا اور میں لے کیا آئی تھی میتھی اور میتھی اتنا اس کا گاندھ نکلتا ہے اور یہ میتھی نکلی ہے تھوڑی سی اور اس کو میں واش کہا کہ اس کو سکھا لوں گی اور پھر اس کو میں پیہ کر کے نا شاپر میں تو میں فریز کر لوں گی کیونکہ آگے مزا آتا ہے نا بعض اکاتے روٹی بنا ہے اس کی میتھی کے پراتھا بنایا ہے یا مطلب مکس سبزی بنایا اس میں ڈالے تو بڑا مزے کی بنتی ہے تو اس لیے میں یہ نہ کھڑا ہونا پڑا تھا میں کچھن میں ہی کام کرتی ہوں نارمل مجھے یہ کہتے ہیں کہ ٹوکری میں ڈال کے آپ ادھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے وہیم ہوتا ہے کہ اچھ نیچے گر جانے پھر ڈبل میں ہے تو بہتر یہ کہ ادھر ہی کھڑے ہو کہ میں کامر نہ بھیڑا اب کیا میں ادھر لے کے جاؤں پھر میں واپس ہوں پھر مارکیر سے لے کے ان دس یورو کی اور میں نے یوز کر لی ہے مجھے یہ تھا میں یوز کروں میں آپ کو بتاؤں اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ آپ آڈی پہ بھی جو گولڈ بال کر سکتے ہیں یا مطلب فیس پہ دونوں لکھا ہے تو فیس پہ مجھے چاہیے تھے تو فیس کے لیے بڑی بیسٹ ہے اس کے اندر دو بوٹل نکلیں گی تو دونوں جو ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی اس کا سارا پروسیجر ایک چھوٹی وہ گلاسی سے نکلے جس کے اندر مکس کرنا ہے اور ایک سٹک نکلی ہے تو ایک اور دو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے ایک لگانے پھر آپ نے دو لگانے ہی نہیں ابھی میں جو پیپر میں نے پڑا ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ ففٹی ففٹی آپ نے ایڈ کرنی ہے جتنی آپ نے مطلب جتنی مقدار ایک ایک بوٹل سے لینی ہے نا اتنی ہی آپ چمج کا حساب رکھلے چھوٹے چمج کا نا جتنا آپ چھوٹے چمج سے ڈالیں گی نا ایک ایک نمبر والی اتنا ہی آپ دوسرے نمبر والی ڈال کے اس کو مکس کر کے لگا لیں پندرہ منٹ کے بعد آپ باش کریں اور بعد اس کے اوپر ارکے غلاب کا سپریگ کریں ٹھنڈا ٹھنڈا تو فریش آپ کی سکین ہو جائیں گی اچھا جی اچھا جی میرے پاس یہ افیشل کے تین ایک ساشی ہیں پڑے ہوئے تھے تو میں نے یہ کافی لیا تھے ہر مطلب میرے پاس کافی زیادہ ایک میں لے کے آئے آپ کو دکھانے کے لیے مجھے کس نے بتایا تھا کس کی میں نے سکرین شارٹ لینی ہے پلیز دکھا دے میں نے دکھا دیا یہ مولر مارکیٹ میں جب بلیچ کریم لینے کی انہوں تب میں نے دیکھا وہاں بھی یہ پڑا ہو اگر کس نے لینے تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں تو میرے خیال جو ہو گیا ڈالتے ہونا جو بار تو بنانے اسی پول گرمی بہت ہو گئی ہے اور دو تین سرٹہ لگایا ہے کہ ہمیں پول بنا دے یہ پول تیسرا سال ہے تو یہ پھڑتا ہی نہیں ہے ہر دفعہ اس کو پھوک بڑھتا ہے اور یہ بڑھ جاتا ہے بڑا اچھا رہا ہے تو مجھے تو یہ بچے کہتے ہیں میں لڑا لڑا لگا کے جان چھڑا لیتے ہیں لیکن یہ نہیں چھڑاتے یہ پتہ نہیں بچوں کے نا اکثر آپ نے دیکھا ہم تو سارے دن میں بچے ہمارے پاس رہتے ہیں جیسے یہ بابا لوگ ان کے نا ان کو تو جتنا مرضی وہ بیٹھے ہونا کام کرتے ہیں بچے نے اگر کہہ دیا فورا نہیں کرنے لگ جاتے ہیں ان کو بول لیا تو آج یہ تھوڑا سا ان کے پاس ٹائم بھی تھا تو ان کو یہ تھا کہ نیوے بنا دیتا ہوں تو ساتھ ان کی بھی موجھیں لگ گئی بھی میں آپ کو دکھاتی ہو آگے جا کے بچے کو ساتھ یہ بھی بچے بن جاتے ہیں تو اس لیے ان کو بچے نہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے چکا میں نے وہ ڈریکٹ بابا کو ہی کہتے ہیں ان کو پتہ ہے اممہ نو کیا ٹھوڑا نہ ہو جانی تو ہو جاتی نا میرے سے اتنے باری کام نہیں ہوتے تو میں تو کچن میں آئی ہوں پکوڑے اور ایک طرف کڑی رکھیا اور ساتھ میں پکوڑے بنا رہی ہوں یہ میری کچن کی سیچویشن اور ساتھ ساتھ میں باہر کے بھی کام دیکھ رہی ہوں کہ باہر جو کھلا رہا پڑنا ہے وہ بھی مجھے ساف کرنا پڑنا ہے تو پانی اب بھر رہے ہیں اس کے اندر کے فل ہو جائے پھر بچے اندر جائیں پائب لگایا تھا اور ساتھ اندر ایک ٹاب لے کے جا رہے تھے بار بار ٹوٹی کے ساتھ الگ انہوں نے ٹاب بھر بھر کس کو فل کیا وہ میں نے نہیں دکھایا وہ بڑا گاند ڈالا تھے انہوں نے توبہ چلیں جی پاؤں دوتے ہیں اور اندر جا رہے ہیں دو چروڑا لگا توہہہہ ہم میچ دیکھ رہے ہیں بچے آئیس کھا رہے ہیں ساتھ اس کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیار رکھیں مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ